دوسرا سیمویل اکیسوں باب اور دعوت کے ایام میں پی در پی تین سال کا کال پڑا اور دعوت نے خداوند سے دریافت کیا خداوند نے فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خون ریز گھرانے کے سبب سے ہے کیونکہ اس نے جابونیوں کو قتل کیا تب بادشاہ نے جابونیوں کو بلا کر ان سے بات کی یہ جابونی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بچے ہوئے اموریوں میں سے تھے اور بنی اسرائیل نے ان سے قسم کھائی تھی اور ساؤل نے بنی اسرائیل اور بنی یہودہ کی خاطر اپنی گرم جوشی میں ان کو قتل کر ڈالنا چاہا تھا سو دعوت نے جابونیوں سے کہا میں تمہارے لیے کیا کروں اور میں کس چیز سے کفارہ دوں تاکہ تم خداوند کی میراس کو دعا دو جابونیوں نے اس سے کہا کہ ہمارے اور ساؤل یا اس کے گھرانے کے درمیان چاندی یا سونے کا کوئی معاملہ نہیں اور نہ ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم اسرائیل کے کسی مرد کو جان سے ماریں اس نے کہا جو کچھ تم کہو میں وہی تمہارے لیے کروں گا انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جس شخص نے ہمارا ناس کیا اور ہمارے خلاف ایسی تدبیر نکالی کہ ہم نابود کیے جائیں اور اسرائیل کی کسی مملکت میں باقی نہ رہیں اسی کے بیٹوں میں سے سات آدمی ہمارے حوالہ کر دیے جائیں اور ہم ان کو خداوند کے لیے خداوند کے چنے ہوئے ساؤل کے جبا میں لٹکا دیں گے بادشاہ نے کہا میں دے دوں گا لیکن بادشاہ نے میفیو بوست بن یونتن بن ساؤل کو خداوند کی قسم کے سبب سے جو ان کے یعنی داؤد اور ساؤل کے بیٹے یونتن کے درمیان ہوئی تھی بچا رکھا پر بادشاہ نے آیا کی بیٹی رسفہ کے دونوں بیٹوں ارمونی اور میفیو بوست کو جو ساؤل سے ہوئے تھے اور ساؤل کی بیٹی میکل کے پانچوں بیٹوں کو جو بزریلی ماہولاتی کے بیٹے ادریل سے ہوئے تھے لے کر ان کو جبونیوں کے حوالہ کیا اور انہوں نے ان کو پہاڑ پر خداوند کے حضور لٹکا دیا سو وہ ساتوں ایک سات مرے یہ سب فصل کاٹنے کے ایام میں یعنی جو کی فصل کے شروع کے دنوں میں مارے گئے تب ایہ کی بیٹی رسفہ نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا اور داؤد کو بتایا گیا کہ ساؤل کی حرم ایہ کی بیٹی رسفہ نے ایسا ایسا کیا تب داؤد نے جا کر ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو یابیس جلاد کے لوگوں سے لیا جو ان کو بیت شان کے چوک میں سے چرال آئے تھے جہاں فلسطیوں نے ان کو جس دن کے انہوں نے ساؤل کو جلبوہ میں قتل کیا ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو وہاں سے لے آیا اور انہوں نے ان کی بھی ہڈیاں جمع کی جو لٹکائے گئے تھے اور انہوں نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو زلہ میں جو بنیامین کی سرزمین میں ہے اسی کے باپ قیس کی قبر میں دفن کیا اور انہوں نے جو کچھ بادشاہ نے فرمایا سب پورا کیا اس کے بعد خدا نے اس ملک کے بارہ میں دعا سنی اور فلسطی پھر اسرائیلیوں سے لڑے اور دعود اپنے خادموں کے ساتھ نکلا اور فلسطیوں سے لڑا اور دعود بہت تھک گیا اور عشبی بنوب نے جو دیوزادوں میں سے تھا اور جس کا نیزہ وزن میں پیتل کی تین سو مسکال تھا اور وہ ایک نئی تلوار باندھے تھا چاہا کہ دعود کو قتل کرے پر ضرویہ کے بیٹے ابیشے نے اس کی کمک کی اور اس فلسطی کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار دیا تب دعود کے لوگوں نے قسم کھا کر اس سے کہا کہ تُو پھر کبھی ہمارے ساتھ جنگ پر نہیں جائے گا تانا ہو کہ تُو اسرائیل کا چراغ بجھا دے اس کے بعد فلسطیوں کے ساتھ پھر جوب میں لڑائی ہوئی تب ہساتی سبکی نے سیف کو جو دیوزادوں میں سے تھا قتل کیا اور پھر فلسطیوں نے جوب میں ایک اور لڑائی ہوئی تب الہنان بن لیری ارجہیم نے جو بیتل ہم کا تھا جاتی جولیت کو قتل کیا جس کے نیزہ کی چھڑ جلاہے کے شہتیر کی طرح تھی پھر جات میں لڑائی ہوئی اور وہاں ایک بڑا کاداور شخص تھا اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں چھے چھے انگلیاں تھیں جو سب کی سب گنتی میں چوبیس تھیں اور یہ بھی اس دیو سے پیدا ہوا تھا جب اس نے اسرائیلیوں کی فصیحت کی تو دعوت کے بھائی سمی کے بیٹے یونتن نے اسے قتل کیا یہ چاروں اس دیو سے جات میں پیدا ہوئے تھے اور وہ دعوت کے ہاتھ سے اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے مارے گئے موسیقی موسیقی موسیقی